یہی بلکل سر یہی نکتے میں ساکر با آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج انہوں نے خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وجوہات بھی نہیں بتائی گئی کہ اس کے بعد سینئر اور دو ججز بھی تھے ان کو پھر چھوڑ کے تو حمینی دنخان صاحب کو پک کرنا اور پھر یہ کہ فول کورٹ جب تک اس بات کو ڈیشائیڈ نہیں کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ بڑا درست ہوا ہے تب تک اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور اگر وہ حصہ نہیں بنتے تو کیا یہ کمیٹی پھر کیسز کو فکس کر سکتی ہے بینچ تشکیل دے گی سب کچھ ٹھیک ہوگا آپ کو لگتا ہے ایک تو کمیٹی جو ہے تنازہ کا شکار ہو جائے گی اس پہ جانے سے پہلے صرف ایک جملہ میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے مخصوص نشستوں کی کیس میں اس کے پیرا ففٹی نائن میں سپریم کورٹ نے بڑا واضح کیا ہے کہ جب ان کے جو بیانے ہلفی وغیرہ جمع ہو گئے تو اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کنسیڈر ہوں گے اور وہ جب انہوں نے حلف لیا تھا تب سے آن ورڈ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں کنسیڈر ہوگی اس تاریخ سے تو یہ تو میرا خیال میں جو اور دوسری جو بات کر رہے تھے کہ ماضی سے اطلاق والی ماضی سے اطلاق کے والے سے دو دن پہلے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ججمنٹ آئے کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا اگر یہ معاملہ کھول دیا جائے ماضی سے اطلاق والا تو پھر تو میرے خیال میں ہار گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح ہی کرے گی کہ جو بھی آپ ماضی مخالف ہو آپ کو لیجسلیشن کریں اسا ماضی سے اطلاق کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جو آج کا لیٹر ہے یہ میرے خیال میں بڑا ہی شاکنگ ہے اور خاص طور پر آؤٹ گوئنگ جو چیف جسٹس ہیں ان کے لیے ان کے بتیس دن رہ گئے ہیں بہتر ہوتا کہ چیزیں جو ہے وہ سموت چلتی اور اس طرح معاملات نہ جاتے لیکن جو جسٹس منصور علی جہائیں سینئر پیونی جج ہیں انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے ایک تو انہوں نے جسٹس مریب اختر صاحب کو کیسے نکالا پھر جسٹس یا یا فریدی کو آپ نے کیسے اگنور کر دیا پھر آرڈینس آیا پھر آرڈینس کے حوالے سے ایک فل کورٹ کا سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھی تھی فل کورٹ کی ججمت موجود ہے اس کے تناظر میں آپ اینڈنسٹریٹیو سائٹ پہ فل کورٹ بیٹھا لیتے یا فل کورٹ میں ویسے لے آتے اس آرڈینس کی بنیاد پر پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں آرڈینس میں جیسے ہی آرڈینس آیا اس میں اتنی جلدی تھی کہ فوری طور پر مطلب چاند گھنٹوں میں اس پر عمل بھی ہو گیا اور کمیٹی بھی بن گئی تو ان کے بڑے ریزنیبل سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اور کمیٹی نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تین صفات کا یہ خاطر لکھا ہے یہ کمیٹی بنے ایک سال ہوا ہے ایک سال میں جسٹس موری وقتر جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس ان کے ساتھ تھے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دو ججز نے بیٹھ کر تیسرے جج موجود نہیں تھے تو انہوں نے بیٹھ بنا دیئے ہو لیکن چیف جسٹس قاضی فائی صاحب پہلی دفعی ان کے پاس ان کے امین الدین خان صاحب ساتھ بیٹھے اور جسٹس علی شاہ صاحب چلے گئے اتنا بڑا ابجیکشن اور اعتراضات کر گئے انہوں نے ان کو بغیر ان کے بیٹھے ہوئے بینچ بنا دیا سکسی تری اے کا اور ایسے لگتا ہے کہ کمیٹی کو یا چیف جسٹس قاضی فائی صاحب کو ایسے لگتا ہے کہ دن کم ہیں اور معاملات جہو بہت زیادہ جہو نے امٹھانے ہیں ابھی